بسم اللہ الرحمن الرحیم سکینڈلائز ہو رہی ہیں چیزیں گڑ بڑ چل رہی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں وزارت مواصلات یہ جو سڑکوں کی ہوتی نا تعمیر شمیر موٹر وے ہائی ویس جتنے ہیں یہ کروڑوں اربوں روپے کی دھیاڑیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے سر کھانچے ہوتے ہیں اس میں اور ٹھیکے داری ہوتی ہے سڑک بن رہی ہے سڑک ٹوٹ گئی ہے پتہ نہیں کب بنی کب ٹوٹی کوئی شفافیت کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں کوئی پبلک جو ہوتی یہ نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہ چیزیں لوگوں کی نظر میں ہوں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس سڑکہ کب ٹھیکا ہوا کونسی کیا ہوا معاملات کیا ہوئے عجیب و غریب کس سے ایک آنیاں ہیں تو سر خبریں بڑی خوفناک چل رہی ہیں میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جناب جو ہیں اسد محمود صاحب کمیونکیشنز کے جو منسٹر ہیں مراد سعید صاحب کے جو جانشین ہیں مراد سعید صاحب ان کے پیش رو ہیں اور مراد سعید صاحب کو اس وزارت میں عمران خان صاحب کی طرف اب تو سارے کام مشکوک ہوئے نا کہ ان کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا وہ پرفارمس بیس کے نمبر ون وزیر ہوتے تھے مراد سعید صاحب پتہ نہیں کس چکر میں وہ نمبر ون ہوتے تھے لیکن ان کو نمبر ون جو ہوتی وہ نا پرفارمس بیس کار کردگی کی بنیاد کے اوپر ایویویٹ کیا جاتا تھا وزراء کی کار کردگی کو یا پرفارمس کو تو وہ اس میں مراد جو سعید صاحب ہیں وہ پہلے نمبر پر آئے تھے تو تو یہ ان کی وزارت ہے ان کی چھوڑی بھی وزارت اور ان کا چھوڑا ہوا سیکٹری جو ہے وہ آغا خرم جو ہے ان کا نام ہے ان کی اب فنکاری آپ چیک کریں اب یہ بات شاید شباز شریف صاحب تک بھی جاتی ہے کیونکہ پیٹرن جو ہے وہ شباز شریف صاحب علاہ ہے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں جب حکومت کر رہے تھے آٹھ سال انہوں نے مسلسل دس سال کی تو وہ کیا کرتے تھے کہ گریڈ بیس کے اوپر گریڈ اٹھارہ علاہ بھی بندہ بٹھا دیتے تھے اب گریڈ یعنی بیس والا ریٹائیڈ ہوئے آگے پیچھے ہوئے تو گریڈ اٹھارہ والا جو ہے وہ تو رہے گا نا کہ میں گریڈ بیس کے اوپر کام کرتا رہوں تو میں صاحب کی گوڈ بکس میں رہوں اب وہ اتراز کوئی نہیں کرتا تھا بیوروکریسی کی طرف سے جو اتراز ہوتا ہے نا کہ یار کہ یہ کام غلط ہے یہ صحیح ہے تو وہ اتراز اس لی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ تو نماز آگیا ہوتا تھا تو اسی طرح جو خورم آگا سیکرٹری ہیں جن کے بڑے وہ چرچے تھے م معاملات میں بھی تو سر کیونکہ عربوں خرموں کی دیاری ہوتی ہے اس میں بھی تو چرچے تو ہوں گے تو این ایچ ایک نیشنل ہائیوے ایتھارٹی ہے جو یہ معاصلات کا جتنا بھی جال بچھا ہوئے جتنی بھی سڑکیں جو ملاتی ہیں ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے ساتھ وہ نیشنل ہائیوے کے انڈر آتی ہیں نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کے انڈر آتی ہیں ایون ایک وقت تک تو موٹروے بھی ابھی بھی یونیک انڈر آتا ہے لیکن اب وہاں پر اصل و رضوخ کسی اور کا چلتا ہے میں نے شیخشی صاحب کے ساتھ ان کو کیوں نتھی کیا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا تو آغا خرم آغا صاحب جو ہیں یہ سیکیٹری ہیں کمیونکیشنز کے انہوں نے چارج جو ان ایچ اے کے سربراہ کا ہے وہ بھی اپنے پاس رکھا ہوئے اضافی ان ایچ اے سر بہت بڑا کپلو گروپ ہے وہاں پر عربوں خربوں کے سعودے ہوتے ہیں ٹھیکے ہوتے ہیں یہ بات کہاں سے کھلی یہ بات یہاں سے کھلی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے میسرز ایف ایس سی سی ان کا جائنٹ وینچر ہے بیس کون کے ساتھ اور انہوں نے ایک جو ٹھیکہ ہے ایم تھری ایم فائیو کا جو سروس ایریہ ہوتے ہیں اور سی پیک ایچ ٹی سروس ایریہ جو ہوتے ہیں جو پہلے سے بنی ہوتے ہیں ان کی مینٹیننس اور رپریشنز کا انہوں نے ٹھیکہ لینا چاہا تھا اور سیم ڈے کے اوپر کپلا یہ ہوا کہ سیم ڈے کے اوپر کاغزوں کی ویریفکیشن بھی اور بیڈ بھی سیم ڈے کے اوپر صبح ساڑھے گیارہ بجے فائنل کر دی گئی اور ایک کمپنی تھی ان کا الزام ہے انہوں نے خط لکھا ہو گیا ہے آثارٹیز کو اس کمپنی نے چیئرمن جو ہے ان ایچے کو چیئرمن ایچے کون ہے آپ پہی گانوالے آپ پہی جانوالے چیئرمن ایچے کون ہے کہ اسی کے اقدام کے خلاف ظاہر ہے کہ پھر وہ معاملہ جب عدالتوں میں جانا ہو تو عدالتیں پہلے کہتی ہیں کہ آپ نے مطلقہ آثارٹی کے پاس آپ گئے تھے دادرسی کے لیے تو جب تک آپ نے وہ فورم اویل نہ کیا ہو تو ع لہٰذا یہ کاغذی کاروائی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جن کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ دو نمبری آپ نے کی ہے وہ خود اپنے جج کیسے ہو سکتے ہیں تو چیئرمن ایچے کون ہے اے پائن خورم آگا دیاری گروپ sorry to say sorry to say یہ الزام ہے ان کی طرف سے اور جو ہمارے پاس خبریں ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے مولانا عصد محمود صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ لوگ لے رہے ہیں یہ مالی بدنما نہیں تو ان کو ان کے پاس یہ موقع ہے موقع سے براہ دیئے کہ فورم ان کے پاس ہے ابھی ان سے رابطہ میں نے کرنے کی کوشش کی میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہ خبر ہے اس پر آپ کا موقع چاہیے لیکن وہاں صرف امنیسٹر ہے مصروف ہے مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن میں نے ان تک رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کی طرف سے جواب نہیں آیا وہ اس ویلوگ کے اوپر اپنا موقع جب بھی دینا چاہے میں سر فقیر حاضر ہوں تو انہوں نے ایک کمپنی ہے اس کو نمازہ ہے پیپرا رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کمپنی کا جو نام ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یا آگے چل کے بھی بتا سکتا ہوں وہ کمپنی کا نام سر اتھلی کیا ہویا ہے اکتمناج رہنا یہ ہے ویلیو ریسورسز ٹھیک ہے جی میسرز ویلیو ریسورسز یہ ان کا نام ہے ان کو انہوں نے رولز کو وائلیٹ کر کے اور ان کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا کمپنی کو بنے ہوئے ایک سال ہوا ہے تو ایکسپیرینس کرنے ہیں غیر وہ جس طرح کی موقع دکانے کو باہر نہیں لکھا ہوتا کہ چالیس سالہ تجربہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی عمر تو ساری بیس سال ہے بیس سال اباجی کا بھی تجربہ ہے تو یہ والا انہوں نے سین کیا ہے تو انہوں نے ان کے خلاف درخواست دی یہاں سے یہ سٹوریز برامد ہونا شروع ہوئیں یہاں سے یہ بے ذابتگیوں کی جو خبریں ہیں وہ باہر آنا شروع ہوئیں اطلال میں نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیوں ملایا ہے مولانا عصد محمود صاحب کو اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب جب وزیر ریلوے بنے جب یہ عمران خان صاحب کے دور میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارے ٹھیکے جو ہیں وہ جناب ان کو دے دی ہے انیلسی والوں کو انیلسی والوں کو نہ رہے گا باس نہ بجے گی باسری کہ جناب آپ پی چلاو ریلوے آپ پی کرو اب انیلسی اور ریلوے یہ کمپیٹیٹر ہیں مطلب کہ انیلسی ایک فوجی ادارہ ہے نیشنل لوجسٹک سیل یہ بڑے بڑے ٹرالروں کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے نا گوڈز ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی ریلوے جو ہے وہ اس کا کمپیٹیٹر اس لیے ہے کہ ریلوے گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے ہی تو ہے پسنجر سے کتنا کا پیسہ اس نے کما لینا ہے تو لہٰذا جب سے انیلسی بنی انیلسی نے اپنے انجن اپنی اٹرینہ شروع نہیں کرنی کرنے کی کوشش کی اور پچھلے دور میں خواہیہ ساد رفیق صاحب نے مضاہمت کی پچھلا جو دور تھا دوزار چودہ سے تیرہ سے مطلب جو اٹھارہ تک کا تھا اس میں مضاہمت کرنے کی کوشش کی تو اخیر ان کو نیب کے چکروں میں جیل کی دال روٹی کھانی پڑی شیخ عرشید صاحب نے کہا کہ جناب میرے ملک میرے پیود ہے ریلوے میرے پیود ہے تو جناب اگر فوج کا دل کرتا ہے انیلسی کا کبھی ہم نے ٹھکے لینے دو تو لہذا انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا یہی کام اصد صاحب نے کیا ہے اصد محمود صاحب نے ہوا یہ ہے کہ جو پشاور اسلامباد موٹروے اب دو بڑی واردتیں ہیں جو ان کے خاتلے میں ڈالی جا رہی ہیں اس پہ ذہن رکھیے گا ایک کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی کہ یہ جو ہے نا مینٹیننس اور اپریشنز کس کا پشاور اسلامباد موٹروے کا یہ ہمیں آپ ٹھکا دے دیں اوپن بیڈ کروائیں اور بیڈ بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم آپ کو بارہ اور ایٹی ایٹ پرسنٹ یعنی کہ بارہ پرسنٹ جو ٹول پلازا سے کٹھے ہوگا سڑک کی دیکھ بال ہم کریں گے یہ جو ٹو ایٹی بے آتے ہیں نا وہ پیسے لگاتے ہیں مینٹیننس کریں گے ہم اس کی دیکھ بال ہم کریں گے جتنے پیسے لگیں گے ہم لگائیں گے ٹول کٹھا ہوگا ٹول پلازا سے آپ کو پتا ہے نا وہ دو دوزار روپے تک پہنچ گیا اب ہے ٹول پلازا جو ریٹ ہے تو جناب ہم بارہ پرسنٹ خود رکھیں گے سو روپے میں سے بارہ روپے ہم رکھیں گے اٹھا سی روپے جو ہے وہ ان اچے کو دیں گے یعنی کس کو دیں گے سرکار پاکستان کو دیں گے اوکے جناب یہ بیڈا ہی یہ آفر تھی سر نہیں دیا مولانا اسد محمود صاحب نے کیوں نہیں دیا انہوں نے ان وہ کیا نام ہے جی یہ وہ جو کرتے ہیں ان لسی اس کو دے دیا ٹھیکا ستر تی پرسنٹ کے اوپر ستر کی کون رکھے گا ستر رکھے گا ان لسی اور تھرٹی پرسنٹ کون رکھے گا ان ایچے لو سار اب آپ فرق سمجھ رہے ہیں کہاں پہ بارہ پرسنٹ پرائیوٹ پارٹی نے رکھنا تھا کہاں پر اب یہ پرائیوٹ پارٹی یا جو ان ایچے وہ جو ہے ان لسی وہ رکھے گی ستر پرسنٹ اور گورنمنٹ کے خاتے میں آئے گا تھرٹی پرسنٹ اب اس کا بڑا اچھا سا جواب ہے ایک بڑی اچھی سی لاجک ہے کہ جی کہ وہ جو سیونٹی پرسنٹ آنا ہے پہلے تو گورنمنٹ کے خاتے میں ایٹی ایٹ پرسنٹ آنا تھا لیکن اب اگر سیونٹی پرسنٹ بھی جانا ہے ان لسی لے کے جائے گی تو وہ بھی تو سرکاری ہے وہ کونسا پرائیوٹ ہے سر وہ سرکاری نہیں ہے سر وہ اجارہ داری ہے اب میں یہ بات کروں گا بہت زیادہ یہ بات جو ہے وہ نوٹ بھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ اچھی نہیں لگے گی ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو کیونکہ وہ تو سر پاکستان کا خزانہ آ رہا ہے پاکستان کے معاملات آ رہا ہے اور یہ معاملات آ رہا ہے وہاں پر تو جو ٹول کٹھا ہوتا ہے یہ بھی سیونٹی تھرٹی پرسنٹ بھی جو ہے وہ سارے کا سارا جاتا ہے بینکوں میں اور پھر بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ میں اور وہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے بہت گانی ہیں اور سال کے انڈ میں جا کے اور بعض اوقات تو وہ بھی سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے مجھے آج تک وہ یاد ہے مصر کا سیسی صاحب جب آئے تھے وہ مرسی صاحب کے بعد تو سیسی صاحب وہ کارٹون کے ذریعے والی خبر اس طرح کر کے انہوں نے چلائی تھی جنگ مالوں نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فلان 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 چیزیں ہیں نا مرسی صاحب کو سوری مرسی صاحب کو جواب دیا گیا تھا یہ تو وزارت اتفاق ہی ہیں تاڑا کی تعلق ہے رنال سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ معاملات الگ الگ چل رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے تو ایک تو جناب مولانا اسد جو صاحب ہیں ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ یہ کام انہوں نے کیوں کیا اور ویڈ آوٹ بیڈ کیا کیونکہ انہوں نے قانون میں ترمیم کر لی ہے کہ جب سرکار کا سرکار کو ٹھیکا جائے گا یعنی کہ انیل سی ہے وہ بھی سرکاری ہے تو پھر بیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی اوپن بیڈ نہیں ہوگی مطلب وہ کرو مطلب کہا رہی سارا کچھ اپی گان ملے اپی جان ملے وہ حضم ہو جائے گا اسی طرح جو ایک اور معاملہ ہے کہ جولائی میں لواری ٹرنل اور ہار ٹرنل آپریشن میٹیننس کا جو ٹھیکا ہونا تھا وہ ٹھیکا انہوں نے منسوخ کر دیا اب جب ٹھیکا آپ منسوخ کر دیں گے اب یہ ٹیکنیکل بات ہے دیاری صاحب لگائیں گے کتنی بڑی دیاری ہے تو پھر کس کا میٹیننس اور آپریشن کا ٹھیکا جب آپ منسوخ کر دیں گے وہ جو بڈ شیڈ ہو رہی تھی وہ انہوں نے روک دی پی گئے وہ لیمٹ ہوتی ہے نا مثال کے طور پر ایک سال کے لیے ٹھیکا ایک کمپنی کے پاس ہے اب وہ دوسری کمپنی کے پاس جائے گا تو اوپن بڈنگ ہوگی انہوں نے وہ ٹھیکا پہلا تو منسوخ ہو گیا اس کا ٹائم بزر گیا تھا اگلی بڈنگ ہی نہیں کروائی اگلا ٹھیکا پاس ہی نہیں کیا اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ٹھیکے سے دوسرے ٹھیکے یا کانٹریکٹ کے درمیان جو وقت ہوگا وہ جو ٹھیکا ہونا ہوتا ہے بڈنگ شیڈگ ہو نہیں ہوتی ہے اس دران یہ سرکار معاملات جو ہیں وہ اپریشن اور مینٹیننس کے چلائے گی سرکاری کٹھا کرے گی سرکاری اس کو دیکھ بال کرے گی سرکاری افسر سارا کچھ کر رہے ہوں گے یہ سرکاری خاتوں میں یہ ہے لیکن ایک کوئی بندہ ہے وہاں پر ٹکہ ہان کے نام سے یہ فرنٹ لائن ہے یا فرنٹ مین ہے یہ میری اطلاع کے مطابق یہ انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جی کہ آف دی ریکرڈ رکھا ہوا ہے آف دی ریکرڈ رکھا ہوا ہے اور ٹھیکا کس کے پاس ہے سرکار کے پاس سرکار معاملہ چلا رہی ہے لیکن چلا کون رہا ہے ٹکہ ہان اور بدلے میں کیا دیتا ہے وہ بدلے میں دیتا ہے ایک کروڑ رپیہ ایک ٹرنل کا مہینے کا دوسری ٹرنل کا لواری ٹرنل کا ایک کروڑ اور ایک کروڑ کوہار ٹرنل کا اور کس کے ذریعے پیسے آ رہے ہیں ایک پارلیمانی سیکٹری ہیں پارلیمانی لیڈر ہیں سیکٹری نہیں پارلیمانی لیڈر ہیں جے یو آئی کے جے یو آئی ایف کے قومی اسمبلی میں ان کے ذریعے معاملہ ڈیر ہوتے ہیں اور کے پی کے اسمبلی میں اپوزشن لیڈر اور ان کے ایک ٹانک سے لیڈر ہیں رکن ہیں اسمبلی کے ان کے ذریعے ان کے ذریعے اور جے یو آئی کے ہیں ان کے ذریعے یہ معاملات جو ہیں ایک ایک کروڑ روپیہ آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں یہ اطلاعات ہے میں ان اطلاعات کی تصدیق یا تردید اس کے اوپر ان کا موقف چاہتا تھا ایک اور کام پڑھ رہا ہے آپ نے یہ جیز والوں کا نام سنا ہوگا نا یہ موبیل لنک والوں کا یہ سیف اللہ فیملی ہے امیر کبیر فیملی ہے اگر آپ اسلامباد سے پشاور کو جائیں تو شاخین دو بن جاتی ہیں موٹروے کی ایک راستہ پشاور کو جاتا ہے دوسرا راستہ اسلامباد ائرپورٹ کو جاتا ہے جو اسلامباد ائرپورٹ کو راستہ جاتا ہے وہاں پر یہ ایک ہاؤزنگ سکیم ہے وہ موبیل لنک والوں کی ہے سریم سیف اللہ صاحب ان کی فیملی یا ان کی ہے اور اس ہاؤزنگ سکیم کا نام ہے ایٹین اٹھارہ پتہ نہیں کیوں یہ نام رکھا ہوئے انہوں نے تو جس طرح پرانے دور میں اب موٹروے کے اوپر بھی وہی ہو رہا جو ریلوے کے ساتھ ہوتا تھا کہ جو جگیردار ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرے پینڈ دیتے سٹیشن ہونا چاہیے تھا ٹرین رکڑی چاہیے تھے اسی طرح انہوں نے ہاؤزنگ سکیم بنائی ہے کوڑیوں کے باؤ جگہ لے کے وہاں پر سریم سیف اللہ فیملی موبیل لنک فیملی یہ جو لٹمار بچی ہوئی ہے بہت امیر فیملی ہے پاکستان کی سیاست میں بھی ہیں تو انہوں نے وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں کوئی عرب روپے غالباً ایک عرب روپے کا جو ہے وہ ڈیل ہونے جا رہی ہے اب اس اور پھر وہ کن کو ہونی ہیں انہی کی ہونی ہیں جو معاصلات کے معامل دیکھ رہے ہیں خورم آغا صاحب سیکٹری اب یہ شباز شیف صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا چر رہی ہیں اور پھر یہ معاملات معاصلات کے کراچی اہدراباد تک جو ہیں وہاں پر سب کھانچے چر رہے ہیں اور پاکستان پیوز پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اسد رحمان صاحب کے اسد محمود صاحب کے ساتھ ان کی لائن فٹ ہے اور وہ جو سندھ والا جو پورشن ہے انہیچے کا وہاں پر وہ جو ہے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پتی آ رہی ہے اسلامباد تک تو اب یہ سلیم سلیم صحف اللہ صاحب جو ہاؤزنگ سکیم ہے وہ پشاور وہ جو میں نے پوری آپ کو بتایا ہے وہ موٹر وی پر اپنی سوسائیٹی کے لیے انٹرچینج آ رہے ہیں ایک عرب کے لگ بگ جو ہے وہ یوں کر کے ٹیپ انڈردہ ٹیبل پیسے آنے ہیں یہ ڈیل چل رہی ہے اور وہ اس کو انٹرچینج مل جائے گا ایک راستہ مل جائے گا موٹر وی کے اوپر چڑھنے کا تو جناب سوسائیٹی کی قیمت جائے گی یوں م جو آہ راولپنڈی کیا کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے سرکل کو کیا کہتے ہیں رنگ روڈ راولپنڈی رنگ روڈ وہ جو کمیشنر صاحب پکڑے گئے تھے وہ ٹھیکا شیکا جس میں ظروفی بخاری صاحب کا بھی نام آرتا کئی لوگوں کا کہ ہاؤزنگ سوسائٹیوں کو نوازنے کے لیے وہ جو ہے رنگ روڈ اس کو یوں یوں اس کا روٹ بدلا گیا اس کا ڈیزائن بدلا گیا ٹھیک ہے تو یہ وہی کچھ ہے تو شباز شریف صاحب جو مشہور ہے شفافیت کے نام سے کلیم کرتے ہیں میں قوم کے پیسے بچاتا ہوں میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں سر یہ اپنے تحادیوں کو ذرا چاہتی مار لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اسد محمود صاحب کو میں نے رابطہ کیا تھا میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ بڑے سنگین الزام آتا ہے اگر وہ بات کرنا چاہے مجھ سے اپنا کوئی موقف دینا چاہے ہو سکتا ہے یہ انفرمیشن ٹھیک نام ہو سکتا ہے یہ ان کے کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہو لیکن ابھی تک تو یہ انفرمیشن جو ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے وہ اپنا جو موقف دینا چاہے وہ دے دیں آکے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ